اسلام علیکم یوٹیوب فیملی آج جی رجب کا ایک ٹیپیکل منیو ہے لہور میں رجب کے مہینے میں یہ بنایا جاتا ہے اور اس میں پوریاں ہوتی ہیں آلو چینے کی ترکاری ہوتی ہے حلوہ ہوتا ہے نیٹھی ٹکیاں ہوتی ہیں تو اس کے لیے جو آلو کی چاہے ترکاری خالی بنا لیجیے یا چینے بھی ایڈ کر لیجیے اس کے لیے ہم نے ایک ایک ٹی سپون لیا ہے زیرہ گرم مسالہ لال کٹی میرچ لال مرچ پاوڈر جنجر گرلک پاوڈر اور انین پاوڈر اور تین سے چار جو ہے میڈیم سائز کے جو آلو ہیں ان کو عبال کے آپ نے چھوٹ چھوٹے پیسیز میں کر لینا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ لسن ادرک کا پیسٹ ہے وہ بھی آپ استعمال ساتھ کر سکتے ہیں اور چار جو ہے اگر آپ چاہیں تو خٹاس کے لیے ویسے ضرورت بلکل بھی نہیں پڑی یا ساتھ سرب کر سکتے ہیں اور ہاف کیوب میں جو ہے وہ یخنی کی استعمال کر رہی ہوں کیونکہ آپ نے دیکھا میں نے نمک کہیں بھی نہیں رکھا ہوا تو یہاں پہ اور انین بھی جو ہے وہ سلائس میں نے یوز کر رہے ہیں ممٹو میں ریسیپی بنے گی جب بہت بڑے مقدار میں بنانا ہو تو یہ آپ کا ایک بہترین ریسیپی ہے یہاں جنجر گرلک جو پیسٹ ہے اس کو ہم نے سوتے بس کرنا ہے براؤن کوئی نہیں کرنا اور سارے مسالے جو ہیں وہ آپ نے بے شک کٹھے ہی ڈال دینا ہے یہاں پہ انین بارڈروں میں اس لئے تو اس کو کشبو زائقہ آ جائے گا لیکن میرا اپنا ہے کہ اگر آپ انین ڈالتے ہیں تو اس سے ذرا ہلکی سی مٹھاس آ جاتی ہے لیکن یہ ٹوٹلی اپ ٹو یو آپ اسی لسن درگ کا پیسٹ سے پہلے آپ پیاس جو ہیں سوتے کر لی جیے گا اور پھر اس میں لسن درگ ڈال دی جیے گا اور یہ دیکھیں اس کو بس اپنے مکس کرنا ہے اور میڈیم آنچ کے اوپر اور ساتھ اس کے پر میں میں پانی ڈال دی ہے مسالوں کو جو ہے وہ جلانا نہیں ہے نہ اس کو ہم نے براؤننگ کرنی ہے تو یہ بس ساتھ پانی ڈال کے اور اس کو آلوں کو ساتھ ساتھ ہی آپ مسل دی رہے ہیں اور یہ جو ہاف چکن کیوبہ وہ میں نے ڈال دی ہے آپ نے دیکھیں نمک نہیں تھا تو بس اس کو جو ہی اس کا یہ فیٹ ڈزول ہوگا تو یہ اس کے ساتھ یہ آلوں کے ساتھ یہ بھی مکس ہو جائے گی میڈیم آنچ پہ آپ نے بس ان کو پکانے اچھا یہ آپشن ہے آپ لگ لگ سے بھی اسی ریسپی میں آپ آلو کے بھی چنے ڈال کے لگ لگ سرپ کر دیجئے گا ورنہ دونوں کٹھے بھی ڈال سکتے ہیں تو میرے پاس ابلے ہوئے چنے ہیں یہ ان کو میں نے یہ دیکھیں فروزن ہے ان کو آپ اوبال کے فریز کر کے رکھ لیجئے ٹائم سے پہلے بھی یہ کام کر سکتے ہیں پانی ڈالیں گے تاک یہ ڈیفروسٹ ہو جائیں اچھا یہ ضروری نہیں ہم نے پوری چنے جو ناشتے میں ڈیلی اور ہر ویکنڈ پہ ہوتا ہے وہ والا یہ چنوں سے آلو چنے سے ان کو درہا ڈیفرنٹ رکھیے گا وہ کالے کالے سے اگر اس سے ڈیفرنٹ ہوگا تو یہ کچھ مزے کی چیز لگے گی مانا تو لگے گا آپ ڈیلی والا ناشتہ ویکنڈ والا ناشتہ کر رہے ہیں سیزنگ آپ نے چیک کرنی ہے کالے مرس ڈالنی ہے سوکھا دھنیا آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میں کیوں کہ اس کا کالر وویڈ کر رہی ہوں تو میں نے وہ نہیں ڈالا یہ اب ایک کپ میدہ ہے اس میں ہاف ٹی سپون میں نے نمک ڈال کے تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے میں نے تھوڑی آٹا جو نارمال گونتے ہیں اس سے تھوڑی سی ہارڈ ڈو تقریباً کوارٹر کپ پانی کے ساتھ مسل مسل کے میں نے اس کو یہ ڈو بنا لیا اور اس کو ریس دیا تقریباً آدھا گھنٹا مکس کر کے جب سارا پانی ایبزوب ہو جائے گا تو آدھے گھنٹے کے بعد پھر آپ اس کو گھون دیں گے یہ دیکھیں اسے یہ ہو گیا تھوڑے پانی سے کہ یہ دیکھیں کہ آٹا اور سوکھا خوشکہ لگانے کی ضرورت نہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی الاسٹسٹیس میں آئی ہے بس اس کے چھوٹے چھوٹے ہم نے پیڑے بنا لینا ہے پیڑوں میں کوشش کیجئے گا کوئی کریک نہ آئے اگر ہے تو اس کو آپ نے راؤنڈ اچھی طرح باگ کر کے تو گلائی میں کر دینا ہے کیونکہ پوری تب ہی نہیں پھولتی اگر اس کے درمیان میں کہیں بل ہے تو پوری آپ کی نہیں پھولے گی اس آٹے میں کوئی راکٹ سائنس میں نے نہیں لگائی کچھ نہیں کیا ناسوجی ہے کچھ بھی نہیں اور ابھی آپ دیکھیں گے وہ ہر پوری پھولے گی بھی اور کتنی دیں تو پھولی رہی بھی ہے کوئی خوشکہ نہیں لگ رہا ہے یہ دیکھ لیجئے کوئی آئل میں نے نہیں لگایا کچھ بھی نہیں کیا بس سوڑا سا جو ہے وہ سبر کے ساتھ آٹا آپ نے گون کے اس کو ریسٹ دینا اس کا موائسچر جو سارے آٹے میں ملے گا پھر ہم دوبارہ اس کو دو تین دفعہ گون دیں گے تو بس یہ دیکھیں یہ ساری پوریاں جو ہے آپ نے رول کر کے رکھ لینا ہے میڈیم ہائی آپ نے جو ہے وہ آئل رکھنا ہے یہ دیکھیں ایک دم سے اس کو واپس سے جگر یہ ڈو کا پیس آ گیا تو ہماری تیار ہے اب یہ پوری اندر گی ہلکا سا بلکل جو ہے نا ٹچ کرنا ہے جدر ببل آئے گا ادھر آپ نے اس کو پریس کرنا ہے تاکہ اس کی جو ائر ہے وہ باقی پوری میں پھیل جائے رہے ساری جو ہے وہ پھول جائے گی پوری اور میڈیم ہائی پہ کرنے کا یہ ہوگا کہ اس سے ایک تو کلر بھی اچھا آئے گا اور دوسرا جب آپ اس کو نکالیں گے نا تو اس کے اندر آئل نہیں ہوگا یہ بھی دیکھ لیجئے کوئی تیرتا آئل آپ کو ان پوریوں میں نظر نہیں آئے گا یہ دیکھئے بنا کے رکھ لیں ڈھک کے جو ہے وہ کپڑے کے ساتھ تو جو ہی آپ کو سرپ کرنی ہوں تو پھر اس وقت پہ ساری سرپ کیجئے دیکھ لیں ہر پوری جو ہے پھول رہی ہے اور یہ دوسری سائٹ سے بھی دیکھ لیجئے اچھا آلو جنے گا ہمیشہ یاد رکھیے گا آپ نے بنا کے رکھ لینے ہیں جب آپ نے سرونگ کرنی ہے پھر اس میں تھوڑا اور پانی ڈالیے گا آلو سارا پانی پی جاتے ہیں اور آئل بھی سارا پی جائیں گے تو اس کے لیے آپ نے بس ہلکے آئل کے ساتھ اس کو بھون کے اور وہ آپ نے لسنا درد بھوننا ہے باقی اب ہم یہ ترڑکہ بنائیں گے لیکن ترڑکہ سموکنگ ہارٹ آئل نہیں ہے ہم نے رکھا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئل بلکل ہلکا سبس گھرم میڈیم آج کے اوپر ہلکا گھرم ہے سموکنگ ہارٹ آئل نہیں ہے دھوا دار اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے اور ہلکا سا یہ جو ہے سزل کرے گی مرچ اس میں نہ میں نے مرچ اس میں جلانی ہے کیونکہ مجھے اس کے لیے ترڑکہ نہیں بنانا مجھے اس کے اندر جو آئل گائے بھوگیا اس کو میں نے بس اس کی لک اچھی کرنی ہے تو کیونکہ سموکنگ ہارٹ آئل میں جو مرچ ڈالتے ہیں اس کا اپنا ایک ذائقہ آ جاتا ہے اس کو ہم نے ورڈ کرنا ہے سرونگ سے پہلے اس میں آپ نے پانی ڈال کے اس کو اوبالہ دینا ہے اور اس کے بعد ہی آپ نے ترڑکہ دینا ہے اس کے اوپر یہ دیکھ لیں ابھی بھی کوئی دھوئے نہیں اٹھ رہے آئل میں سے لیکن بس مرچ کا جو کچھا پانا ہے وہ ختم ہوگی اگر شروع میں آپ اس میں آئل ڈالتے ہیں جب پیاز یا لسن ادرک بھونتے ہوئے تو جتنا بھی ڈال لینا تھا اس نے غائب ہو جانا تھا پانی بھی اور آئل بھی تو بس یہ ایک ٹپ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سرونگ سے پہلے آپ نے پھر اس میں تھوڑا پانی ڈال کے اوبال دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ ترڑکہ لگا کے اس کو پر جہاں وہ ڈرزل کر دینا ہے اور یہ دیکھ لیں پوریاں ابھی اس سارے اس کے بعد ترڑکہ میں نے لگایا ہے اس کے بعد جود دیکھیں پوریاں بالکل وہ پھولی ہوئی ہیں اگر آپ کو کرکری چاہیے تو اس میں تھوڑی سی سوجی ڈال لیجئے گا تو بس اس کو ہم سرک کرتے ہیں جی اور ابھی آپ دیکھیں گے میں آپ کو تھوڑ کے دکھاؤں گی کہ فلیکی پوریاں سوفٹ کوئی نہ اکڑی ہوئی ہیں کوئی کچھ بھی نہیں ہیں لیکن آنچ جو ہے پوری کی بہت میٹر کرتی ہے وہ آپ نے ادھیام رکھنا ہے یہ دیکھیں اب اس میں فلیکی نظر آئیں گے آپ کو اکتی نرم سے اور کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے شروع شروع میں اگر جو نئے بنانے والا ہے جب آپ اندازہ نہیں ہے تو آپ کو یہ ہو سکتا ہے ایک پہلی پوری جو وہ ٹھیک نہ ہو تو اگر اندازہ ہو جگہ نہیں مجھا ہاتھ تھوڑی اور تیز کرنے ہیں تو بس اس کے لئے آپ نے پریشان نہیں ہونا تو زبردست ہی جو ہماری علو اور چنے کی ترکاری تیار ہے پوریاں تیار ہیں ادھر اب ہم نے بادام کا حلوہ بنانے لگے ہیں اور یہ حلوہ بھی سارے نئے بنانے والوں کے لئے ایک ٹریٹ ہے سمپل سادھی چیزیں ہیں زیادہ تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں یہاں ساری رات میں میں نے جو ہے نا آدھا کپ جو سوجی تھی اس کو میں نے پانی میں بھگو کر رکھ دی ہے جتنی سوجی لینی اتنی آپ نے چینی لینی ہے لازمان اب یہ ڈالنے سے پہلے تھوڑا سا اس میں میں نے دودھ ڈالا ہے تقریباً کوارٹر پیالی اچھا یہ باریک چینی ہے تو یہ تھوڑا سا اس کا جو ہے مجھے اندازہ جو تھا وہ یہ کم تھی یہ تھوڑی سی اور دی ہے وہ میں نے ڈالی تھی جب دودھ ڈالا تھا تو اس سے پہلے تھوڑی سی میں چینی اور ڈالی تھی لیکن آپ نے بہت بھی کم کرنی ہوگی تو آپ اس کو پانی کپ کر لیجئے گا آدھا کپ نہیں کرنا اس کا ٹیسٹ ہی خراب ہو جائے گا سارا جو ہی جو ہے میں نے آئل ڈال کے اس میں بس چینی ڈالی اور ساتھ ہی میں نے اس میں پانی ڈال دیا یہ شیرہ اس کا بن گیا ہے آج دیکھ لیجئے یہ میڈیم لو ہے اس حلبے میں صرف ایک چیز ہے اور وہ ہے اس کا بھوننا جو آپ کو بزار میں حلبہ ملتا ہے وہ اسی طرح بناتا ہے پوری کے ساتھ الائچی پالورڈ ڈالنا ہے آپ نے جتنا آپ کو پسند ہے کوئی میں نے اس میں بہت نٹس نہیں ڈالیا آپ کو بزار میں تو یہ حلبہ بلکل سابدہ ویسے ہی ملتا ہے اس میں اب ہم نے سوجی ڈال دینی ہے اور بس اب اس کا ہے بھنائی کا کام اچھا بزار والے کیا کرتے ہیں کیونکہ بھنائی بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے تو وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ اس میں انہیں جو ہے نا وہ ڈال دیتے ہیں رنگ تو اگر آپ کا بھی دل چاہتا ہے اور تو آپ اس کو کلر فول بنانا چاہتے ہیں تو وہ ہلکا سا وہ آرینج یا یلو رنگ جو ہے وہ آپ اس میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ بند تو جائے گا within minutes لیکن اس کے اندر جو ہے نا وہ اس کو کلر نہیں اگر ڈالا ہوا تو بھنائی میں تھوڑا ٹائم لگے گا وہ ہلکا سا پھر اس میں پیل اور جو ہے نا براؤنی سا رنگ کا وہ کلر آ جائے گا تو بس اس کو اچھی طرح بھونتے جانے جو ہی خوشبوانہ شروع ہو جائے گی تو اس سٹیج پہ آپ nuts ڈال کے اور اس کو چھوڑ گی سکتے ہیں یہ سٹیکی والا اگر آپ کو اس طرح کا چاہیے تو آپ اس سٹیج پہ آپ اس کو چکھیے گا جو ہی سو جی کا کچھا ون ختم ہوگا اگر آپ نے کلر ڈالا ہوا ہے تو پھر آپ اس سٹیج پہ اس کو روک سکتے ہیں میں کلر نہیں ہی اس کر رہی تو ورنہ آپ جو ہائیں اپنی مرضی کے nuts ڈال کے اور یہاں پہ اس سٹیج پہ آپ اس کو روک دیں گے لیکن میں اس کی جو ہے وہ اچھی اکرابی بنائی کر رہی ہوں یہاں اس سے پہلے میں نے جو تھی وہ تھوڑی سی چینی اور ڈالی تھی دودھ سے یہ ہوگا کہ اس کا ایک تو کنسسٹنسی پھر اگین اس کے بعد بھی آپ اس کو یہاں پہ بھی روک سکتے ہیں اس حلوے کی اتنی مطلب طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں کہ کچھ خراب ہو ہی نہیں سکتا انشاءاللہ تو یہ سے ایک بڑا چیک نا ملکی سائس میں ٹیسٹ آ جائے گا اچھا اور یہ حلوہ جو ہے یہ آئل پیتا ہے دیکھیں جو آئل تھا وہ سارا غائب ہو چکا ہوئے اب میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے چاہے تو دیسی گھی آپ ڈالیئے گا چاہے آئل لیکن سجیشن یہ ہے کہ آپ نے اگر جو ہے نا دیسی گھی پھر ابھی جو اینڈ میں میں جو میں نے ڈالا نا اس کی جگہ آپ دیسی گھی ڈالیئے گا یہ دیکھیں اس میں دیسی گھی ڈالیئے گا تاکہ اس کا ذائقہ جو خوش ہوئے نا وہ ایوپوریٹ نوجر وہ آئے اس میں سے جی جی بس بھنکے تیار ہے نرٹ صاحب نے اچھا میری جو ہے مدر تھی وہ کرتی تھی کہ اس میں پستے ڈالتی تھی اسے نا اس میں گرین رنگ آ جاتا تھا گدرتی طور پر تو میں صرف یہ ویدامو والا بنا رہی ہوں تو آپ پہچائیں تو سارے مکس فروٹ کر سکتے ہیں میوے ڈال سکتے ہیں کھوپرا ڈال سکتے ہیں کچھ بھی لیکن ہر چیز اب اتنی مہنگی ہو گئی ہوئی ہے کہ اس میں اگر آپ کوئی بھی نٹس جو ہیں اویلیبل ہیں اس کے ساتھ بھی بہترین بنے گا یہ بس اس کا جو ہی گولڈن سا کلر آئے گا تو بس اب ہم نے اس کو اتار لینا ہے یہ بہتر صحیح تیار ہے جی سمپل پیور ٹیسٹ تو لیجئے جی یہ آپ کا مینیو جو رجب کا تیار ہے اور میٹھی ٹکیاں انشاءاللہ دن میں میں پوسٹ کروں گی آپ کو اور یہ بنائیے اور دعاوں میں یاد رکھئے اور چینل کو جو ہے آپ سبسکرائب کیجئے اور انجوئی کیجئے